موسیقی اور اب شروعات کرتے ہیں مکھے سمچاروں کے ساتھ موسیقی جمہو کشمیر کے سمگر وکاس کے لئے پرتے بندہ سرکار موسیقی پردھار منتری نریندر موڈی نے کی ستھانیہ نکائے چناؤں میں جمہو کشمیر کے لوگوں کی بھاگے داری کی سرہانہ کہا پاردرشی اور شانتیپور ڈی ڈی سی چناؤں سے جمہو کشمیر میں نئے ادھیائی کی شروعات گاندھی جی کے گرام سوراج کا سپنا ساکار موسیقی پرشیق قانونوں کو لے کر کسان سنگٹنوں کا سرکار سے پھر باتچیت شروع کرنے کا پرستہ 29 دسمبر کو بیٹھک بولانے کی جتائی اچھا سرکار نے کی تھی پھر باتچیت کی پیشکش اور دیش میں کوویٹ نائنٹین سے سوستھونی کی در میں سودھار سے سکریہ ماملوں میں آئی کمی سوستھونی کی در بڑھ کر ہوئی 95.78 پیز دی پشلے تیرہ دن سے لگاتار تیس ہزار سے کم دینک ماملے درش کیندر سرکار جمہو کشمیر کے سمگر وکاس کے لیے پرتباد ہے آئیشمان بھارت پی ایم جیس سہتی اجنا کی شروعات کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر مودی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ پی ایم جیس سہتی اجنا جمہو کشمیر کے ہر لابارتی کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفت اکچار اپ لبد کرائے گی پردھان منتری نریندر مودی نے ستھانی نکائے چناؤ کو پاردرشی طریقے سے سمپرنے کرانے کے لیے جمہو کشمیر کے پرشاسن اور لوگوں کی سرانہ بھی کی پردھان منتری نے کہا کہ دی دی سی چناؤ جمہو کشمیر میں نیا عدیہائے لکھیں گے پردھان منتری نریندر مودی نے جمہو کشمیر کے نیوازیوں کے لیے آئیشمان بھارت پی ایم جائے سہت یوجنا کی شنیوار کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شروعات کی انہوں نے کہا کہ پی ایم جائے سہت یوجنا میں جمہو کشمیر کے ہر لابہارتی کو پانچ لاکھ روپے تک کا مفت علاج اپلبد کرائے جائے گا پردھان منتری نے کہا کہ اب جمہو کشمیر کے سبھی 21 لاکھ پریواروں کو اس یوجنا کا لاب ملے گا بیتے دو سالوں میں دیڑ کروڑ سے زیادہ گریبوں نے آئیشمان بھارت یوجنا کا لاب اٹھایا ہے اس سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی مسکل سے سمیمیں بہت راحت ملی ہے یہاں کے قریب ایک لاکھ گریب مریضوں کا اسپتار میں پانچ لاکھ روپے تک کا مکت علاج کیا گیا ہے آئیشمان بھارت سہت سکیم آپ کی ایک ساتھی بن کر موجود رہے گی ساتھیوں اس سکیم کا ایک اور لاب ہوگا جس کا جکر بار بار کیا جانا جروری ہے آپ کا علاج صرف جمہو کشمیر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں تک سمیت نہیں رہے گا بلکہ اس یوجنا کے تحت جو ہجاروں اسپتال جھوڑے ہیں وہاں یہ سویدہ آپ کو مل پائے گی پردھان منتری نے کہا کہ کیندر سرکار کیندر شاسد پردیش جمہو کشمیر کے سمگر وکاس کے لیے پرتیبت ہے آج جمہو کشمیر کے لوگوں کا وکاس ہماری سرکار کی سربوچ پرامفکتانوں میں سے ایک ہے چاہے وہ مہلا شسکتی کنا ہو اس موقع پر پردھان منتری نے ستھانیے نکائے چناؤں کو پاردرشی طریقے سے سمپن کرانے کے لیے جمہو کشمیر کے لوگوں اور پرشاسن کی سرہنا کی میں جمہو کشمیر کے لوگوں کو لوگ کنتر کو مجبوت کرنے کے لیے بھی انیک 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 بدھائیاں دیتا میں ان چناؤں کے ہر فیج میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے اتنی سردی کے باوجود کرونا کے باوجود نوجوان بجور جمہو کشمیر کے ہر ووٹر کے چہرے پر مجھے وکانس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک امید نظر آئی وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ جو لوگ لوکتنتر کی دعائی دیتے ہیں انہیں خود بھی اس کا پالن کرنا چاہیے یہ جمہو کشمیر دیکھئے یوٹی بننے کے اتنے کم سمیمیں تریس طریق پنچائدی راج ووستہ کو سوکار کر کے کام آگے بڑھایا لیکن دوسری اور ویڈم نہ دیکھئے پڑی چہری میں سپریم کورٹ کے آدھے ساتھ پنچائد اور منصفل الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اور جو مجھے یہاں روز لوگتنتر کے پانٹ پڑھاتے ہیں نا ان کی پانٹی وہاں راج کر رہی ہے آپ حران ہوں گے سپریم کورٹ نے دوہجار اٹھان میرا میں دیا تھا لیکن وہاں جو سرکار ہے جس کا لوگ تنترہ پہ جردتی بھر بھروسہ نہیں اس ماملے کو لگا ساتھ ٹال رہی ہے اس موقع پر پردھان منتری نے کیندر شاہست کشیتر کے لابہارتیوں کے ساتھ بات چیت بھی کی یوجنا کے لابہارتیوں نے اپنے انبھاو ساجہ کیے جے کار بنا اس کی وجہ سے میرا لاج ہوگا نہیں تو اس دنیا میں نہیں ہوتا ہوئی تک ایندر بھائی بھوڈی نے اس کیوں چلائی اور کار ملا مجھے تو میں لائے کرا ہوا ہے نہیں تو میری فیمیلی اور کہاں ہوتے ہیں اس دنیا میں پھر مجھے گولڈن کار بنانا پڑا جس کی وہ وجہ سے مجھے آپریشن ہو گیا ہاتھ کا مجھے تین سٹینڈ نہیں ڈالنی پڑی اور جو بھی خرچہ مجھے آیا وہ مفت ہو گیا پہنسہ میں نہیں دیا میں نہیں آئیشمان بھارت پی ایم جائے سیحت یوجنا کیندر شاہست پردیش کے ان سبھی نوازیوں کو اپلپد ہوگی جو آئیشمان بھارت یوجنا کے دائرے میں نہیں آتے ہیں بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی پی ایم جائے سیحت یوجنا کی شروعات کے کارکرم میں کیندری گریمنتری امید شاہ کیندری سواست منتری راکٹر حرش وردن کیندری منتری راکٹر جیت اندر سنگھ اور جمہو کشمیر کے اوپرا جپال منود سنہ نے بھی شرکت کی گریمنتری جمہو کشمیر میں تیزی سے وکاس اور لوگوں کی جیون ستر میں صدھار دیکھنا چاہتے ہیں کیندر سرکار چاہتی ہے کہ لوگتنتر زمینی ستر تک پہنچے اور راجی کے لوگوں کو شانتی اور سرکشہ ملے پردان منتری نارندر مودی کی چھ سال کے شاسن نے جمہو کشمیر میں سب سے شانتی پون ماحول مہیا کر آیا ہے جب بھی پردان منتری جی ہماری میٹنگ کرتے ہیں وہ تین باتوں پر جمہو کشمیر کے لیے ویسے ساگرہ رکھتے ہیں ایک تو وکاس کی گتی درود گتی ہونی چاہیے بہت سپیڈی ہونی چاہیے اور وکاس چھوٹے سے چھوٹے ویکتی تک پہنچنا چاہیے اس کے جیون ستر کو اٹھانے پریاست کرنا چاہیے دوسرا لوگ تنتر کو گراس روٹ لیول تک پہنچانا چاہیے جمہویہ ڈیموکرسی گراس روٹ لیول تک پہنچتی ہے تبھی لوگ تنتر سفل ہوتا ہے اور تیسرا سورکسہ اور سانتی کے مادیم سے ہی وکاس پرابط کیا جا سکتا ہے تو جمہو کشمیر میں سورکسہ اور سانتی بھی ایک بنی رہنی چاہیے تینوں کشتر میں پہنچ اگست کے باد بہت بڑا پریورتن آیا ہے سماروں میں جمہو کشمیر کے اوپراج پال منود سنہا نے کیندر شاسد پردیش کے وکاس اور جنہیت سے جڑی یوجنوں کے بارے میں جانکاری دی کیندر شاسد کشتر سے پرائیم منیسٹر ڈیولوپمنٹ پیکج کے تہت چل رہے پروجیکٹ بھی اب کابی کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے گاؤں گاؤں میں آپ کے نردیش اور مارگ درسن میں آج انٹرکنیور کے یار کیے جا رہے ہیں مجھے بتاتے ہوئے پرسند تھا کہ جمہو کشمیر بینک نے 15000 یوہوں کو آرثک سہائیتہ دے کر انہیں انٹرکنیور بنانے میں مدد کی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں نے جس طرح مجھے گرب ہوتا یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور نشیط روپ سے انفرار سکھر دیولپمنٹ میں بھی سرہنی کام ہو رہا سردھان منتری نریندر مودی کل صبح گیارہ وجے من کی بات کارکرم میں دیش اور ودیش میں لوگوں کے ساتھ اپنے وچار ساجہ کریں گے ہر مہینے آئے جتھونے والے ریڈیو کارکرم کی بہت تروی کڑی ہوگی پردھان منتری نریندر مودی کو چینیت وچار اور سجھاو کو اکثر من کی بات کی کارکرم میں شامل کرتے ہیں پردھان منتری نے اس کارکرم کے لئے لوگوں سے وچار اور سجھاو ساجہ کرنے کو کہا تھا پردھان منتری ہر مہینے آخری روی بار کو صبح گیارہ بجے ریڈیو کے مادیم سے دیش واسیوں سے من کی بات کرتے ہیں پردھان منتری کا لوگوں کے ساتھ یہ سمواد کافی لوگ پریئے ہے اس ریڈیو کارکرم کا پرسارن راجی سبھا ٹی بی سنا جا سکتا ریڈیو منتری ایئرپورٹ ایکسپریس لائن پر پوری طرح سنچالت ناشنل کومن موبیلیٹی کارڈ سیوہ کا بھی شبھارم کریں دیش کے کسی بھی بھاگ سے جاری کئے گئے روپے ڈیبیٹ کارڈ دھارک اس کا استعمال کر کے ایئرپورٹ ایکسپریس لائن میں یادرہ کر سکیں گے دوہزار بائیس تک یہ سوویدہ سموچی دلی میٹرو نیٹ ورک پر اپل 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 سوندری کرن یوج نا کے آدھار شلا رکھی کارکرم میں امیت شاہ نے نو ویدی مہا ویدی کے کام کاج شروعات کی سربند سونو وال اور منتر مندل کے سہی یوگیوں نے کارکرم میں شرکت کی اس موقع پر امیت شاہ نے کہا پوروطر کے وکاس اور شانتی ان کی سرکار کے کیندر میں ہیں انہوں نے کہا کہ پردھان منتری کے نیتر تر میں پوروطر دیش کا وکاس انجن کے روپ میں امیت شاہ دو دن کے اصم اور بڑھ دو 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 مجھے بھروسہ ہے آگے پر بھی اسی پرکار سے ہماری سرکار پوروطر کی سیوا کرتی رہی چاہے عرونہ چل ہو چاہے اپنا آسام وکاس کے راستے پڑے سارے راج کو پرسست کرنا ریل مارگو سے جوڑنا روڑ مارگو سے جوڑنا ایر کنیکٹیویٹی کو بڑھانا یوہ کو نئے اوسر دینا ایک جمانے میں سارے راج کے اندر سیپریٹیسٹ اپنا ایجنڈا چلاتے تھے یوہ کے ہاتھ میں بندوق پکڑاتے تھے آج سارے ہتھیاری گروپ دیرے 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 مکھ پرواہ کے اندر سامیل ہو گئے ہیں اور آج یوہ اپنے نئے سٹارٹ اپ کے ساتھ سپردہ کر اپنے اسٹ لکسمی بنانے کی نئے کرشی خانونوں کے خلاف اندولن پر بیٹھے کسانوں نے سرکار سے بات چیت شروع کرنے کا پرستا کیا ہے کسان نیتاؤں کے آج بیٹھا کے بعد بھارت کسان یونین نے کہا کہ کسان سنگٹن اور سرکار سے بات چیت کی گئی تھی سرکار بھی کسانوں سے کئی بار اپیل کر چکی ہے کہ وہ آندولن کا راستہ چھوڑے اور بات چیت شروع کریں سرکار سرکار ملنے کے لیے تیس تاریخ کو ہمارے کسان ٹریکٹر لے کے مارچ کریں گے راشپتی رامنات کووین دیو کینڈر شاہست پردیش کے تین دن کے دورے پر ہیں دورے کے دوسرے دن انہوں نے کئی وکاس پر یو جن راشپتی نے پردیش میں ہو رہے وکاس کاریوں کے پرشن سا کی اور دیو کے شہروں میں سور ارجا کے استعمال پر سنگ راجی کی سرحان کی دیو شہر بھارت کا ایسا پہلا نگر بن گیا ہے جو دن کے سمعے اپنی ارجا کی شت پردیش ضرورت سور ارجا سے پوری کر رہا ہے راشپتی نے دیو جلے میں آدم نربر بھارت اور ووکل فور لوکل کا بھیان تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اسی کے اندرگت پرشاشن دوارہ پریابران کے انگول فود سٹال تیار کیے گئے آج اس تالوں کا لوکار پن ہو رہا ہے اس تھانی اتپادوں کی بکری سے ایک اور تو یہاں کے نیوازیوں کو روزگیار ملے گا دوسری اور پری اٹھکوں کو یہاں کے ویششت بھوجن کا سواد بھی مل سکے گا بہتر بنایا سکے 3D principle آوائید 4D discuss debate and decide آوائید 4D disrupt اپرا اپرا شپتی مل آئید نے راجنیت دلوں سے لوگ لبھا وادو کی جگہ دیر گکالک ویکاس پر پوکس کرنے پر زور دیا انہوں نے لوگوں سے چریتر یوگیتہ کشمتہ اور آچران کے آدھار پر جن پرتی نیدی چننے کی اپیل کی کشمتہ موسیقی منظوری دی گئی کیمنٹ بیٹھیک میں 103 نئے نگر پنچائت اور 8 نئے نگر پریشت کے نرمان کو منظوری دی گئی اس کے ساتھ 32 نگر پنچائت کا نگر پریشت میں اپگریڈیشن کرنے کے وہ منظوری ملی ہے 12 نگر نکاو کے وستاری کرن اور 5 نگر پریشت کو نگر نگم کے روپ میں اپگریڈیشن کی بھی منظوری دی گئی راجم شہری کرن کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے ارنانچال پردیش میں پنچائت اور 2 نگر نگم نکائے چناؤں کی ووٹوں کی گنیتی جاری ہے پاسوگھاٹ نگر نگم پریشت کے چناؤں میں کل 8 میں سے 6 وارڈوں میں بیجے پی نے جیت حاصل کی ہے ایٹا نگر 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 نگم پریشت میں کل 20 میں سے 15 وارڈوں کے لیے ہوئے مددان میں جنہتہ دلی ونائٹڈ نے 4 وارڈ میں جیت درج کی راجم 22 دسمبر کو گرامیر اور ستھانیہ نکائے چناؤں میں 73 فیزدی مددان ہوا تھا اور اب بات کووڈ اپ ڈیٹ کی بھارت کورونا مہماری سے لڑنے کے مقابلے میں باقی دیشوں کی تلنا میں کافی بہتر ستی میں پہنچ چکا ہے آج کورونا سنکرمیت مریضوں کی سنکیہ گھٹ کر دو لاکھے کیاسی ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے دیش میں پل سنکرمیت ماملوں کی تلنا میں موجودہ سنکرمیت ماملے گھٹ کر دو دشملہ ساتھ ساتھ پرتیشت رہ گئے ہیں جو کی سوست ہوئے روگیوں کی سنکیہ سے چونتیس گناہ سے بھی کم ہے دیش میں کورونا سنکرمیت کی رفتار لگاتار دھیمی ہوتی جا رہی ہے روزانہ سوست ہونے کی بڑھتی در اور نئے سنکرمیت ماملوں کی گرتے گراف سے مریضوں کی سنکیہ دو لاکھ اکیاسی ہزار کے قریب آ گئی ہے سواستے منترالے کے مطابق بھارت میں ریکاوری در پچانوے دشملہ ساتھ آٹھ پرتیشت تک پہنچ گئی ہے اور سوست ہونے والوں کی کل سنکھیہ بڑھ کر ستانوے لاکھ چالیس ہزار سے ادھک ہو گئی ہے دیش بھر میں بائیس ہزار دو سو بہتر نئے کیس سامنے آئے ہیں جسے ملا کر دیش میں اب تک کل سنکرمیت ماملوں کی سنکھیہ بڑھ کر ایک کروڑ ایک لاکھ انتر ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے بیٹے ایک دن میں بائیس ہزار دو سو چوہتر مریض سوست ہوئے ہیں سکری اماملے گھٹ کر دو لاکھ اکیاسی ہزار ہو گئے ہیں دیش میں کل سکری اماملے دو دشملہ ساتھ ساتھ پرتیشت رہ گئے ہیں ورطمان میں دیش میں مرتیدر ایک دشملہ چار پانچ پرتیشت ہے جو باقی دنیا کی تلنا میں کافی کم ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں دو سو چھپن لوگوں کی موت کے ساتھ اب تک مرنے والوں کی سنکھیا ایک لاکھ سینٹالیس ہزار تین سو تینٹالیس ہو گئی ہے آئی سی ایم آر کے مطابق دیش میں شکروار کو آٹھ لاکھ ترپن ہزار سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی گئی اس کے ساتھ ہی اب تک کل سولہ کروڑ اکتر لاکھ انسٹھ ہزار سے زیادہ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی سیما سرکشہ بل اور بارڈر گارڈ بانگلدیش کی بیچ مہاندیشک ستریے اکیابنوہ سیما سمنوے سمیلن آج سمپن ہو گیا سمیلن منگل بار کو گواہٹی میں شروع ہوا تھا سیما سرکشہ بل کے مہاندیشک راکیش اسثانہ نے کہا کہ سیما ستریے سمنوے سمیلن نے سیما پار اپراد ہو پر سنیوکت روپ سے انکوش لگانے کے لئے سکاراتمک پرنام پرابت کیے ہیں دونوں پرطیمدی بانگل کے نیتاؤں نے سیما اوپر شانتی سنشت کرنے کے لئے سنیوکت روپ سے کام کرنے کی اپنی پرتبادتہ دہرائی سنیوکت کیا سردار ادھم سنگھ کی جینتی پہ راج دیش نے انہیں یاد کیا آزادی کی لڑائی میں پنجاب کے قرانتی کاری ادھم سنگھ نے 1919 میں جلیہ والا باغ میں ہوئے نرسنہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا 1940 میں ادھم سنگھ نے جلیہ والا باغ کانڈ کے سمیں پنجاب کی گورنر رہے مائکلو ڈائر کی ہتیا کر دی تھی مہان سے نانی کو اوپراشپتی ایم وینکہ نائیڈو نے ان کی جینتی پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شہادت کو کرتک گی راشتر سدیب آدھر پوروک یاد رکھے گا گری منتری امید شاہ نے بھی کرانتی کاری ادھم سنگھ کو یاد کیا اور شندھانج لی دی گری منتری نے ٹویٹ کر کے کہا کہ انگریزی حکومت کی نرمامتہ اور انیائے کے پرتیق جلیہ والا باغ نرسنہار کا لندن میں جا کر پرتی شود لینے والے دیش کے امر یودھا سردار ادھم سنگھ جی کی جہنتی پر انہیں کوٹی کوٹی وندن ادھم سنگھ جی کا آدم میں ساحاس راشفر پریم اور شورے گاتھا ہر دیش واسی کو یوگو یوگو تک پریریت کرتی رہے گی چھبیس دسمبر دو ہزار چار کو آجی کے دن انڈونیشیا کے سماترہ دویپ میں لگ بھگ نو کی تیورتہ سے بھوکم کے کئی جھٹکے لگنے سے اند مہا ساغر میں اٹھی سنامی سے دنیا بھر میں دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس میں سے اکیلے بھارت میں سولہ ہزار دو سونا سی لوگ مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے تھے سنامی میں مارے گئے لوگوں کو آجی یاد کیا گیا اور شردھانج لی دی گئی اور اسے کے ساتھ فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن چل سے چلتے ایک بار پھر آپ سے اپی کورونا ماں ہماری کے خلاف پورا دیش ایک جھٹھو کا لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکشہ اور بچاو کی احتیاطی اپائیوں کا سنکلپ لیں اپنا ماسک اچھی طرح سے پہنے دوگز کی دوری کا پالن کریں سرکشہ دوری بنائے رکھیں ساتھی ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اپنا اچھے سے خیال رکھیں اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی 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 موسیقی